موسیقی نحمدہ و نسلیم و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایواللزین آمنو صلو علیہ وسلم درود پاک کر لیتے ہیں السلام علیکہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللزین آمنو وعملو الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل ہیمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مکتہیمی محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عربی و من عجمی یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل ہیمی قرآن مجید فرکان حمید اللہ رب العزت کی آخری نازل شدہ کتاب جو کہ اللہ رب العزت کے آخری اور پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ سید مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ جو کہ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تھا وہ اختتام پڑی روک اب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا یہ سلسلہ آپ پر آ کر تمام ہوا یہ سلسلہ آپ پر آ کر ختم ہوا سورہ احضاب کی آیت نمبر چالیس میں قرآن پاک میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ نبوت کے خاتم ہیں یعنی کہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اب آپ کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اب کوئی نبی یا رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے گا جو پہلے انبیاء آ چکے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے تین سو تیرہ رسول آئے وہ اپنی شریعتوں کے ساتھ دیکھ جائے اور ان کے مطابق انہیں تبلیغ کی لیکن وہ مشن وہ مقصد جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے اور وہ مشن جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا وَبَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِّنْهُمْ يَتْوَ الْيَهِمْ آیَا دِكُوْ کہ یا اللہ پاک خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک میں نے تیرا گھر تو بنا دیا اب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے یَتْوَ الْيَهِمْ آیَا دِكُوْ وَيُعْلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے یعنی کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا اور وہ مقصد جو تبلیغ دین کا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اب اس مقصد کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ کی لگا دی کہلے اس مقصد کے لیے انبیاء تشریف لاتے تھے رسول تشریف لاتے تھے جب بھی کوئی امت اپنے راستے سے بھٹک جاتی تو اس کو ہدایت دینے کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے گائیڈنس کے لیے اللہ رب العزت انبیاء اور رسولوں کو بھیج دا وہ انبیاء اور رسول اس امت میں تبلیغ کرتے ان کی برائیوں کو ختم کرنے کی اپنے دن کی کوشش کرتے لیکن اب یہ فریضہ کس کے ذمہ داری لگا دی گئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اب تمہارے بعد اے نبی کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو یہ جو تمہارا مشن ہے یہ جو تمہارا مقصد ہے جس مقصد کے لیے تمہیں پیجا گیا تھا اب یہ تمہاری امت کے صلاحہ اور تمہاری امت کے علماء اور تمہاری امت میں سے نیک لوگ نے اس مقصد کو لے کے آگے بڑھیں تو بنیادی بات تو ہمیں سمجھ آگئی کہ یہ مقصد اب ہمارا ہمیں وہ مقصد عطا کیا گیا وہ مشن جو ہمیں عطا کیا گیا اور اس کو لے کے ہم نے آگے پڑھنا اب کیا تبلیغ دین جو مقصد ہمیں دیا گیا کیا ہر بندے پر فرض ہے اس کی نویت کیا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے اس کے بعد میں موضوع کی طرف آوں گا ایک چیز ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں وہ چیز فرض این ہے فرض ہے جس طرح کہ نماز ہم سب پر فرض ہے اور اگر امت میں سے چند افراد نماز ادا کر لیں اور باقی افراد نماز ادا نہ کریں تو جنہوں نے ادا نہیں کی ان سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ یہ فرض این ہے اور ہر بندے پر نماز پڑھنا چاہے وہ فرض کرا دے گیا اسی طرح سے تبلیغ من وجہ فرض این ہے کب فرض این ہے جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ میرے پاس اقتدار ہے میرے پاس طاقت ہے اور اس اقتدار اور طاقت کی وجہ سے میں لوگوں کو نیکی کا حکم دے سکتا ہوں اور ان کو برائی سے روک سکتا ہوں سورہ الحج کی آیت نمبر اکتاریس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد ہرمایا کہ اللہ زینہ امکناہم فی الارض اقام السلاوات الزکا وامرو بالمعروف ونہو ان المنکر کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بنیادی ذمہ داری ان کی جو آخر میں بتائے گی کہ امر بالمعروف ونہی ان المنکر لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کریں اس لحاظ سے منوجہ جو تبلیغ دین ہے یہ فرض این ہے یا کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ برائی کر رہے اور برائی کرتے ہوئے جب وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ یقین ہے کہ میں اگر اس شخص کو منع کروں گا اس برائی سے تو میرے منع کرنے سے یہ بندہ برائی سے رک جائے گا باز آ جائے گا تو اس وقت بھی اس بندے پر فرض ہے کہ وہ اس بندے کو رکے اس برائی سے یہ فرض این ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے سامنے ایک برائی ہو رہی تھی کیا تم نے روکا تھا یا نہیں روکا تھا بات سمجھا گی بھنے اچھا اب یہ منوجہ جو ہے یہ فرض ایک کفایہ بھی فرض ایک کفایہ اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں اس کو بیان کر دیا گیا کہ بَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَتْوَوْنَا لِلْخَيْرْ اب اگر امت میں سے چند افراد تبلیغ دین کے لئے نکلتے ہیں ہر مولے میں سے ہر گھر میں سے چند افراد نکلتے ہیں تو یہ کفایت کر جاتا ہے ساری امت کو لیکن ان افراد پر فرض ہے پھر تبلیغ کا حق ادا کریں اس طرح سے اتقاف آپ سب لوگ کر رہے ہیں تو اتقاف جو ہے وہ سنت کفایہ ہے کہ ہر بندے پر اتقاف کرنا واجب یا فرض نہیں ہے اگر چند لوگ اتقاف کر لیں تو باقی سب کی طرف سے بھی وہ کفایت کر جائے گا اسی طرح سے تبلیغ دین کے بارے میں کہا گیا کہ ہر جگہ سے ہر محلے سے ہر گھر سے کچھ ایسے لوگ نکلیں جو اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے لئے جو مقصد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس مقصد کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اور اسلام کو دنیا میں پھیلائیں اس میں جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو سے ایک دیسے پاک روایت ہے بخاری شیف کے دیسے پاک ہے کہ اب درجات میں جیسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ کہ جب کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے برائی کو دیکھے تو اس کے اوپر بنیادی ذمہ داری کیا ہے کہ پہلے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ہاتھ سے روکے تو پھر دوسرا درجہ گیا بتا دیا گیا فابی لسان ہی پھر اپنے زبان کے ساتھ تبلیغ کے ذریعے واز کے ذریعے لوگوں کے اندر اویرنس پیدا کی جائے شعور پیدا کیا جائے ان کے اندر یہ بات بٹھائی جائے کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام برا کیا جا رہا ہے اس کام کو نہ اور اس کے پھر طریقے کار بتا دیئے گے دیکھیں تبلیغ کی جو دنیاوی برکات ہیں اگر ہم ان پر گفتگو کریں یا میں ان کے بارے میں بتاؤں تو سب سے پہلا جو بنیادی فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگ دیکھنے میں نظر آتے ہیں مثال کے طور پر حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ علیہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اس گاؤں کے اندر قادیانی یہاں پہ رہتے تھے لیکن آج اور اسی قادیانیوں کے گڑ کے اندر ہمیں ہر بندہ جو ہے وہ چہرے پہ سنت رسول لیے ہوئے ملتا ہے آپ سب لوگ اتقاف کرنے کے یہ تبلیغ کی برکات مسلمانوں نے جب اسلام کو پھیلایا اور اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا تو اس میں بعض جگہوں پر مسلمان فاتحین جو تھے وہ گئے اور انہوں نے جا کے اسلام کو پھیلایا مثال کے طور پر سندھ میں محمد بن قاسم یہاں پہ آیا سات سو بارہ عیسوی میں باب الاسلام کہا جاتا ہے سندھ کو تو یہاں پہ آگے اس نے جہاد کیا اور اس کے ساتھ مسلم صوفیہ آئے اور انہوں نے آگے یہاں پہ آگے اسلام کو پھیلایا سپین کے اندر تارک بن زیاد گیا سات سو گہرہ عیسوی میں اور وہاں پہ جا کے اس نے سپین کا پرانا نام اندلست تھا تو وہاں پہ جا کے اس نے جبرالٹر پیج جبل تارک لیسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ جا کے اس نے اٹیک کیا اور آج اس کے بعد وہاں پہ اسلام پھیلا اور دوبارہ پھر جب مسلمان کمزور ہوئے تو عیسائیوں کی حکومت وہاں پہ آگئی اسی طرح سے افریقہ میں موسیٰ بن نصیر اور وستی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں یا عذر بائی جان تو کمانستان وغیرہ یہاں پہ کتیبہ بن مسلم گئے یعنی کہ مجاہدین گئے اور مجاہدین نے جا کے اسلام کو پھیلایا لیکن تبلیغ کی برکات میں آپ کو اگر بتاؤں تو کچھ ایسے خطے ہیں جہاں پہ مسلمان مجاہدین نہیں گئے بل پہ وہاں پہ مسلمان مبلغین تشریف لے کے گئے ہیں اور ان مبلغین کے اس واض اور اس تربیت کا اثر ہمیں یہ نظر آیا کہ آج وہ پورے کا پورا خطہ ہمیں دولت اسلام سے مالا مال نظر آتا ہے مثال کے طور پہ اور ملائشیا یہاں پہ کوئی مسلمان فاتح نہیں گیا کوئی تلوار لے کے وہاں پہ نہیں گیا کوئی جہاد وہاں پہ نہیں ہوا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ انڈونیسیا اور ملائشیا آج یہ دونوں مسلمان ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں وہاں پہ صوفیاء اکرام کی تعلیمات کو بھی عام کیا جا رہا ہے اور یہ دنیا کے واحد ملک ہیں پوری دنیا میں یہ وہ واحد ملک ہیں جہاں پہ آج بغیر سود کے بینکنگ سسٹم جائے وہاں چل رہا ہے سودی نظام وہاں پہ لاغو نہیں ہیں اسلام کی وجہ سے اس کے علاوہ پوری دنیا میں سودی نظام جائے وہ لاغو آپ بینکوں میں جاتے ہیں بینکوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ سود کے اوپر قرض لیے جا رہے ہیں سود کے اوپر قرض دیے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ کے علم میں اسی طرح سے پوری دنیا میں نظام چلنا لیکن ملاشیہ کے اندر اس اصول کو متعارف کروا دیا گیا کہ وہاں پہ سود کا نظام نہیں جلے گا سود کے بغیر آجم کی معیشہ جو ہے وہ ترقیق ہے تو بھائی ملاشیہ اور انڈونیشیا جیسے بڑے مسلمان ملک جو ہیں جہاں کی عبادی کروڑوں میں ہے وہ کیسے مسلمان ہو گئے کون سے وہ ایسے سنہری اصول تھے جن کو دیکھ کر وہ لوگ مسلم سے متاثر ہوئے وہ مسلمان ہو گئے تو بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں ملتان میں حیرت خاجہ بہہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ بہہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے آپ کی درگاہ سے آپ کے تربیت یافتہ مبلغین جو تھے وہ انڈونیشیا اور ملائشیا جائے گا بہت سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کہ آپ کی درگاہ سے بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ بابا جی سید ملتیہ بریشاہ صاحب آپ نے ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بہہدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے درگاہ کی آپ کی خانقہ کی یہ شان تھی کہ وہاں پہ ایک وقت کا جو لنگر پکتا تھا اس میں ستر من نمک ڈالا جاتا تھا ستر من نمک ڈالا جاتا تھا اور آپ اگر آج جائیں وہاں پہ دروار پہ تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کا احاطہ اور اس کے نیچے جو دریاء کے ساتھ وہ پارٹ ہے وہاں پہ ایسی جگہیں ابھی بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ لوگ بیٹھ کے لنگر کھایا کرتے تھے جن کا لنگر ایک وقت کا جس میں ستر من نمک ڈالا جاتا ہوگا تو ان کے مبلغین اور ان کے مریدین اور ان کے متعقیدین کی تعداد کیا ہوگا یہ سب تبلیغ دین کا تھا وہ اپنی درگاہ پہ اپنی خانقہ پہ جس طرح سے بابا جی سرکار نے آپ لوگوں کے ذمہ داری لگائی ہے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم تبلیغ دین کے کام کو لے کر آگے چلیں اسی طرح سے انہوں نے بھی وہاں پہ اپنی درگاہ پہ جو مسلمان تاجر تھے وہاں پہ ان کو ٹرین کیا جاتا تجارت کے اصول دکھائے جاتے ان کے کردار کو مضبوط کیا جاتا منازل سلوک ان کو تیہ کروائی جاتی اور تیہ کروانے کے بعد پھر ان کو ایسے ممالک میں پیجھا جاتا کیسے پھیلا وہاں پہ اسلام تبلیغ کے ذریعے پھیلا تو آہاد اس کا دنیاوی فائدہ میں کیا نظر آ رہا ہے کہ پورا انڈونیشیا اور ملائشیا مسلمان الحمدللہ سارے لوگ وہاں پہ مسلمان ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتا چکے کہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں کیونکہ وہاں پہ سعودی نظام موجود نہیں وہ لوگ جب وہاں پہ جا کے اپنا مال جو ہے وہ فروخت کرتے تو لوگ ان سے پوچھتے کہ بھئی یہ مال ہے اس کو تم کتنے پیسوں میں دوگے تو وہ بتاتے کہ آپ اتنے پیسوں کا میں نے سیل کرنا ہے اس کو فروخت کرنا ہے لیکن اس مال کے اندر یہ خامی ہے میرے بھائی کہ جو میں مال آپ کو دے رہا ہوں آج کل آپ دکاندار کے پاس جائیں آڑ پہ جائیں منڈی میں جائیں کسی جگہ پہ جائیں کوئی بتاتا ہے مال کے اندر خامی بتاتا ہے نہیں کون بتاتے ہیں جو صوفیاء کرام کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں سرکار دوالہ مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے آپ نے وہاں پہ گندم کا ایک دھیر دیکھا اور اس دھیر میں گندا وہ بیچ رہا تھا گندم تھی وہ گلی تھی جو یا گندم جو تھے وہ گلے تھے آپ نے اس تاجر کی سرزنش کی اور فرمایا کہ تم لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں باہر تم نے خوشک مال رکھا ہوا ہے اور اندر تم جو ہے وہ گلہ مال فروخت کر رہے ہیں یہی وہ اصول ہیں اسلام کے جو مبلغین کو سکھائے گئے اب آپ دیکھیں کہ اب اگر ایسے اصول بتائے جائیں ان لوگوں کو انڈونیشن اور ملائشنگ میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ جب ان لوگوں نے وہاں پہ اپنی اس چیز کے اندر ان کو کمی یا فالٹ جو تھا وہ بتانا شروع کیا تو وہ لوگ پوچھنا شروع ہو گئے بھئی تمہارا دین کیا ہے ہمارے دین کے لوگ تو ایسے فالٹ نہیں بتاتے کمیاں نہیں بتاتے تمہارا کیا دین ہے کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں ہم مسلمان ہیں اسلام اور مسلمان جو تھے اس وقت وہ فقر کی علامت انہوں نے اپنے دین کو زندہ کیا وہ سمجھ دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا خادم آ رہا ہے یہ حساب کرمہ والے کا خادم آ رہا ہے بھئی یہ جھوٹ نہیں بولتا یہ جھوٹ نہیں بولتا یہ کاروبار کے اندر بددیانتی نہیں کرتا اس کے چہرے پر سنت رسول ہے اور جن کی سنت انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ ان کی مکمل اتباع کرتا ہے یہ بات سمجھا گی تبلیغ کا مقصد کیا اپنے اس کردار کو اوپر لے کے آنا ہے صوفیہ اکرام نے کردار کے ذریعے تبلیغ جب آپ اپنے کردار کو مضبوط کریں گے میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے علاقے میں آپ کی شنافت بن جائے گی کہ یار وہ بندہ جو ہے نا وہ حساب کرمہ والے کا خادم ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ کاروبار میں بددیانتی کرتا ہے اور اس کے اصول سچ پر مبنی جب ایسی بات بنے گی آپ خود سوچیں خود سمجھیں کہ کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کے اس کردار سے واقف ہونے کے بعد کرمہ والے شریف آئیں گے بات سمجھا رہی کتنے لوگ ہوں گے جو حساب کرمہ والے کی تعلیمات سے متاثر ہوں گے کہ یار ان کے پیر کی کیا شان ان کے پیر کی کیا شان تو بات ہے کہ پیپرین کردار کو مضبوط کہہ جائے اور وہ مقصد جو دیا تھا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو دنیا میں آکے جائے وہ لے کے جائے اب اس مقصد کو کیسے لے کے جانا ہے اس کے بارے میں بھی پرانے پاک میں واضح طور پر تعلیمات جو ہیں وہ بیان کر دی گئیں اور سورہ نحل کی آیت نمبر 127 اور 128 میں اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے اشاہد سرمایا کہ کیسے تبلیغ کرنے اصول بتا دیا یہ بات سارے بیلی جو ہیں مبلغین جو ہیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بات ہے کیا حکمت کیا ہے اور معیزہ حسنہ کیا ہے اچھی بات کیا ہے کہ ادو الہ سبیلی ربی کا بالحکمت والمعوزہ دل حسنہ اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ اچھی گفتگو آپ کسی کو مخاطب کریں سورہ حجرات میں منع کر دیا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اے ادھر آؤ اے ادھر آؤ بابا جی ادھر آؤ جائیے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ بائی جان بات سنیے گا میرے محترم بائی بات سنیے گا الفاظ کی تاثیر جو ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے اگر آپ کی زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک اچھے مبلغ بن سکتے ہیں اور اگر آپ کے مو سے اچھے الفاظ ادا نہیں ہوتے تو پھر پہلی جو منزل آپ کو تیہ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے آپ کے اخلاق کو اتنا اچھا بنائے کہ آپ کے مو سے اچھے الفاظ ادا رحم والی الفاظ شفقت والی الفاظ محبت والی الفاظ مثال لیتا ہوں ایک بدو تھا بڑی دور سے آیا مسجد نبوی میں آیا آگے وہاں بیٹھ گیا اب وہاں پہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود صحابہ اکرام بھی وہاں بھی موجود نماز ادا ہوئی یہ نماز پڑھی گئی اس بدو نے یہ بات بڑی سننے والی ہے دھیان سے اور ذہن میں رکھنے والی ہے اس بدو نے مسجد نبوی کے اندر پشاپ کر دیا مسجد رسول اللہ کی مسجد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم عام مسجد بھی نہیں تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر پشاپ کر دیا اب ایک تو عام کھلی جگہ پہ پشاپ اگر کیا جائے تو وہ بھی مایوب ہے اچھی بات نہیں ہے پرتے میں ہونا چاہیے سارا معاملہ اور چیز آئے کہ کوئی بندہ مسجد میں پشاپ کر دیا خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے تو انسان کا تو اب اس بدو نے مسجد نبوی شریف میں پشاپ کر دیا صحابہ اگرام جب اس کا یہ عمل دیکھا بڑا غصہ آیا اور وہ دوڑے کہ ہم اس کو پکڑ کے باہر پھینک دیں اس کو ماریں ابھی وہ دوڑے تھے کہ رسالت باز انہوں نے کھڑے ہو گئے اور میں بھئی نہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا آپ نے اس کو بلایا اور اس کو مخاطب ہو کے فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ مسجدیں ہوتی ہیں جو مساجد ہوتی ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لئے ہوتی ہیں مسجدیں اللہ کے ذکر کے لئے ہوتی ہیں ایسے کام مسجدوں میں نہیں کیے جاتے اتنی بات کی اور اس پر لوٹا لے کے اس پر پانی بھناتا اب یہ دیکھیں یہ تھا وہ حسن عمل یہ تھا وہ حسن کردار اور یہ تھی وہ الفاظ کی شکفت کی کہ جنہوں نے جس بات نے دشمنوں کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ یہ بندہ صادق اور امین ہے اور اس کی بات کے اندر کوئی کر دی علامہ اقبال کا حمد اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ جب وہ جرمنی گئے تو فلسفہ پڑھنے کے لئے تو وہاں کے جو ان کے فلوسفر دوست تھے فلسفی دوست تھے وہ سارے اتھیس تھے دہریہ تھے خدا کے منکر تھے فلسفہ پڑھنے کے بعد عام طور پر انسان کی یہی حالت ہو جاتی ہے اگر کسی کے ساتھ نسبت نہ ہو تو دہریہ تھے انہوں نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہنے لگے کہ علامہ صاحب ہم سارے دہری ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے خدا کے وجود کے انکاری ہیں ہم سمجھے دیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں اور آپ جو ہیں وہ خدا کے بڑے ماننے والے بڑے چاہنے والے خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں احمد کرتے رہتے ہیں تاجدیں پڑھتے رہتے ہیں دودھے بھگ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے ایسی کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بتا دیں ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ ہی دہری ہو جائیں یہ بات تو علامہ اقبال نے بات کی کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ دلیل تو پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن جو میری دلیل ہے جس بات کو میں سمجھتا ہوں وہ بات ذرا تھیان سے سنیں کہنے کیا بات کہنے لگا کہ آپ کا اگر کوئی دشمن ہو آپ کا اگر کوئی دشمن ہو اور کوئی اور شخص باہر سے آئے اور اس دشمن سے آگے آپ کے بارے میں پوچھے کہ بتاؤ بھی یہ بندہ کیسا ہے تو وہ کیا بتائے گا یہی بتائے گا نا دشمن ہے تو دشمنی تو نکالے گا تعریف نہیں کرے گا آپ کی برائی بیان کرے گا تو وہ کلامہ اقبال کہنے لگے کہ بھائی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہستی جنہوں نے اسلام کو پہنچایا ان کے بارے میں ان کے سخت سے سخت ترین دشمن ابو جہل جیسے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ سچا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا یہ بندہ سچا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا تو ایسا سچا انسان کہ جس کے سچائی اور صداقت کی گواہی اس کے دشمن بھی دیں وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے اگر اس نے کہہ دیا ہے خدا یہ کہ تو میں نے مان لیا ہے کہ خدا یہ کردار کی پخت کی بات سمجھا ہے اب یہ کردار اگر ایک مولغ کے اندر آئے گا ایک ایسے بندے کے اندر آئے گا جس کی اولیاء کرام کے ساتھ نسبت ہے جس کی صوفیاء کرام کے ساتھ نسبت ہے اور جس کی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری دنیا ہمارا معاشرہ ہم ان کا گیوارہ بنے گا حضرت دادا گنبکش علیہ جبیری رحمت اللہ علیہ آپ نے اتدائی واقعات آپ سب کو پتے ہیں جیسے آپ لاہور تشریف لائے جو کچھ ہوا وہ جادوگر کے ساتھ مقابلہ ہوا سارے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوئے جب آپ تبلیغ دین آپ کرنے لگے تو لوگ بہت زیادہ آپ کے ہلکہ ارادت میں داخل ہونا شروع ہوگئے حضرت دادا گنبکش علیہ جبیری رحمت اللہ علیہ کے ہلکہ ارادت میں بہت سے لوگ جو تھے وہ داخل ہونا شروع ہو گئے کیوں داخل ہونا شروع ہوئے وہی بات کردارگی پختگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیض صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے پہنچ جب بہت زیادہ لوگ آپ کے ہلکہ ارادت میں داخل ہونا شروع ہو گئے تو راجہ جائے سنگھ جو ہے راجہ جائے سنگھ اس نے محمود گزنوی کے پیٹے مسعود گزنوی کو ایک خط لکھا مسعود گزنوی کو ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے لکھا کہ یہاں پہ کوئی علی حجویری نام کا شخص ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ہلکہ ارادت میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ بندہ سیاسی طور پر تمہارا مخالف بن جائے اور خود بادشاہت کا اعلان کر دے تو تم اس بندے پر کنٹرول کرو اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اس کی تبلیغ کے اثرات میری سلطنت تک بھی پہنچ رہے ہیں اس کی تبلیغ کے اثرات اور اس کے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ صرف یہاں پہ نہیں ہے لاہور میں اس کو دور دور تک میں نے بھی اس کی یہاں پہ خبر سن لی ہے کہ کوئی داتا علی حجویری ہے کوئی داتا علی حجویری ہے جو اسلام کا سچا مبلغ بن کر اپنی جان کو پروان نہ کرتے ہوئے کہ کوئی راجہ مخالف کے مخالفت کرتا ہے کوئی گورنر مخالفت کرتا ہے کوئی بادشاہ مخالفت کرتا ہے اپنی جان کی پروان نہ کرتے ہوئے اس پیغام کو سچائی کے ساتھ پہنچا رہا ہے راجوں مہاراجوں تک بات بہنچ گئی جب مسعود غزنوی کو پتا چلا تو مسعود غزنوی کو پتا تھا کہ داتا صاحب رامت اللہ لہر جنہیں ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے وہ ایک نیک انسان ہے اپنا تبلیغ دین کر رہے ہیں تو اس نے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی کوئی ایکشن نہیں لیا اب چونکہ لوگ آپ سے متاثر ہو رہے تھے یہ بات بڑی توجہوں سے سننے والی ہے اور ذہن میں رکھنے والی ہے چونکہ اب لوگ آپ سے متاثر ہو رہے تھے مسلمان ہو رہے تھے تو ان لوگوں نے جو مسلمان ہو رہے تھے انہوں نے سوچا کہ جو بھاٹی گیٹ ہے نا لہور آپ لوگ جائیں بھاٹی گیٹ آپ کو کہ ہم اس بھاٹی گیٹ کا نام حجویری گیٹ رکھ لیتے ہیں حجویری دروازہ رکھ لیتے ہیں حجویری دروازہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ دروازہ بلکل ساتھ ہے تو آپ وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے تو ہم اس گیٹ کا نام اس دروازے کا نام حجویری دروازہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ایک اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ کے بندے کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے گی تو برکت ہو جائے گی تو مسلمانوں نے اس کا نام حجویری دروازہ رکھ اب وہاں کی جو آبادی تھی بٹی راجبود وہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ سیخ پہ ہو گئے کہ آپ نے اس کا نام حجویری دروازہ رکھ دی ہے آپ باہر سے آئے ہیں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہمارے نام پر اس کا نام رکھا جائے یہ بات پھر دوبارہ جائے سنگھ کے پاس پہنچی اور جائے سنگھ اس بات کے اوپر بہت زیادہ سیخ پہ ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ایسی باتیں اس نے کی جب یہ بات جو تھی وہ پورے علاقے میں پھیل گئی اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جذبات پیدا ہوئے کہ ایسے دادا گنجبکس کے خلاف اٹھیں اور آپ کے خلاف کوئی اس طرح سے کاروائی کریں تو اجھے دادا گنجبکس علیہ رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا آپ نے ان سارے قبائلی امائدین کو جو اس وقت کے بڑے بڑے لوگ تھے راجہ جیسنگ کو بھی آپ نے ایک دعوت میں بلایا مدعو کیا اور مدعو کرنے کے بعد بلانے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ جی کیا بات ہے آپ کیوں اس طرح سے آپ کر رہے ہیں تو راجہ جیسنگ بڑے اشتیال میں آیا بڑے غصے میں آیا کہ تم مسلمان ہو تم یہ کر رہے ہو تم وہ کر رہے ہو تم اپنے نام پر دروازہ رکھ دیا یہ کر دیا بڑی عجیب سی گفتو اس نے کی اس مجلس میں اور وہ جو لوگ تھے بڑی راجبوت وہاں کے وہ بھی آپ کے خلاف تھے انہوں نے بھی باتشاہ تین کی اب یہاں سے سنیں کہ ایک ممبلغ کا رویہ کیا ہونا چاہیے ایک ممبلغ کا رویہ کیا ہونا چاہیے جب باتیں ہوئیں تو حضرت داتا گنپکسل علیش ویری رحمت اللہ علیہ بڑی توجہ سے بڑے آرام اور بڑے سکون کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے رہے آخر میں جب باتیں ختم ہوگئیں تو آپ نے ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا جائے سنگھ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ بھاگ دل نہ بدل دے نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالی دل نہ بدل دے تو اسی وقت جائے سنگھ گلمہ پڑھ کے مسلمان تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور سوان نے حضرت سیدنا علیہ چوہری محمد دین کلیم قادری صاحب نے یا آپ کی سوان نے لکھی ہے اس میں یہ واقعہ اس نے جسٹس امیر الدین صاحب کے ریفرنس سے وہاں پہ لکھا کہ راجہ جائے سنگھ جو تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور آیا تھا دروازے کا نام تبدیل کروانے کے لیے دروازے کا نام تبدیل کروانے کے لیے پھر وہیں کھڑا ہوگے ہاتھ باندھ کے گزارش کرنے لگا کہ سرکار مجھے اجازت دیں میں اب اس کا نام حجویری دروازے رکھوں گا میں اس کا نام حجویری دروازے رکھنا چاہتا ہوں آپ نے ہے بہрین نہیں اس کا نام حجویری دروازے نہیں رکھنا اس کا نام بھاٹی دروازے ہی رہے گا کیونکہ یہاں کے جو بھٹی راجبوت ہیں وہ یہاں سے یہاں پہ پہلے سے عباد ہیں تو ان کا یہ زیادہ بنتا ہے کہ وہ اس دروازے کا نام رکھیں جو نام انہوں نے رکھنا ہے وہ نام رکھیں اگر زیادہ اچھا کہ باٹی اپنی میں کو مارا اپنی میں کو مارا اپنی ذات کو ختم کیا اور کس کے لئے کام کیا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ بات کی کہ دروازے کا نام بھاٹی دروازہ ہی رہے گا اور میں اپنی شورت نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میرے نام پر دروازہ رکھے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر ایک مہینے کے اندر اندر سارے بٹی راجبوت لاہور کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے یہ ہے تبلیغ دین یہ ہیں اس کے دنیاوی اثرات کہ لوگ ان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے معاملات کے اندر برے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہو جائے گا یہ تو فرض ہے آپ نے پڑھنی پڑھنی زکاہت آپ نے دینی دینی ہے حج آپ نے کرنا ہی کرنا ہے بھائی بات یہ ہے شاہ حسین نے فرمایا تھا کہ میں نو مار کے نکی کر میں نو مار کے مونچ کر تے نکی کر کے کٹ میں اندر ہے اگو سپے خزانے راب دے جو میں چاہے بندیاں لٹ فریدہ ایمیں ہو رہو جو میں کک مسید فریدہ ایمیں ہو رہو جو میں کک مسید پیڑا ہیٹ تاڑی ہے تے نا چھٹے پرید تے نا کی کام ہے تو پرید چھٹ دیں بعد یہاں پہ آگے ختم ہوتی ہے مبلی کو کیسا ہونا چاہیے مبلی کو ایسا ہونا چاہیے یہ جیسے میرے داتا علی حجویری تھے جیسے میرے حسابات دے دشمن می آگے تو لنگر کھو بھی بیلین ہو لنگر کھو بیلین ہو اندھے خدمت کرو اور وہی جا کے پھر کلمیں پڑھا کرتے تھے یار اسی تے گیسا مناظرہ کرنا آستے اور واپس آئے ہاں گی اہل سنت ہو گئے اندو آئے مسلمان ہو گئے سکھ آئے گلمہ پڑھ گئے بھئی یہ ہے کردار کہ آپ کے اوپر اگر کوئی گندگی پہنکے مجال نہیں تھی کسی کی کہلہ کے محبوب پہ مکھی بھی بیٹھے آپ کے جس میں اتھر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھے رضالت محب سلم کی کیا شان تھی آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا اور لیائے کرام سے سنا ہوگا کہ کسی مکھی کی یہ مجال نہیں تھی کہ رسالت محب سلم کے جس میں اتھر پہ بیٹھ بھی سکتی کبھی زندگی میں مکھی نہیں بیٹھی اس جس میں اتھر اور منفر کے اوپر گندگی پھینکی گئی گندگی پھینکی گئی اور دشمنی اور اداوت کی ورہ سے پھینکی گئی اور روزانہ پھینکی گئی روزانہ پھینکی گئی جب بھی گزرتے وہ مائی ٹوکرا گندگی کا بھر گئے آپ کے اوپر پھینکی ایک دن نہیں پھینکی گئے تو کیا ہوا آج گندگی نہیں آئی اس کے گھر دشریف لے گئے گھر دشریف لے گئے اور کیا کہا کہ آج اممہ جی آپ نے گندگی نہیں پھینکی میں تو منتظر تھا آپ روزانہ گندگی پھینکتی ہیں آج آپ نے گندگی نہیں پھینکی اور مائی اس شرمندگی سے کہ میں تو گندگی پھینکتی تھی اور یہ میرا پتہ لینے آگیا اس شرمندگی سے مسلمان ہو آپ کے کردار سے مداثر ہو کر کہ ایسا عالی کردار اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَزِيم آپ کھل کے عظیم پر فائز دے یہ وہ کردار ہے جو نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھے گئے ہیں یہ وہ عظیم کردار ہے جو آپ لوگوں کو ملا ہے خدا رہا اس کردار کی حفاظت کریں اور اس کردار کو اتنا مضبوط کریں کہ لوگ سمجھیں کہ واقعی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے آپ کو دیکھ کر خوشبو آئے خوشبو محمدی آئے آپ کو دیکھ کے پتہ چلے کہ صاحب کرمہ والے کے سچا غلام آئے ایک عورت نے بڑیہ عورت نے گٹڑی باندھ لی مکہ سے جانے لگی مکہ سے جانے لگی رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو جاتا ہے آپ وہاں سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں ایک اممہ مائی جو ہے اس نے وہ گٹڑی باندھی ہوئی ہے اور کہیں جانے لگی ہے لیکن بوڑی ہے کمر جھکی ہوئی ہے اور گٹڑی وزنی ہیں وہ جو پانڈ یا گٹڑی باندھی ہوئی تھی وہ وزنی ہیں اٹھائی نہیں جا رہی آپ وہاں پہ کھڑے ہو گئے مانے لگے اممہ جی کیا بات ہے آپ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو کہنے لگی بیٹا یہ گٹڑی بھینگی بھاری ہے اور مجھ سے اٹھائی نہیں چاہ رہی اور میں مکہ سے باہر کسی اور بستی میں جانا چاہ رہی ہوں اور میں وجہ کیا ہے مہا جی بیٹا میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی جادو کر آگئے یہاں پہ کوئی جادو کر آگئے لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے ان کا دین تو دیل کر دیتا ہے سنیں باتیں آپ نے سنیں ہی ہیں میں صرف آپ کو دوبارہ یاد دلوارا ہوں کہ آپ نے کن کن موقع پہ ان کو استعمال کرنا ہے بیٹا سنا ہے اس کو جادو کر آگئے لوگوں کے دین تو دیل کر اور اس کے بہت بڑی طاقت ہے بڑا جادو اس کا چلتا ہے جادو کر کو عرب میں اچھا نہیں سمجھتے تھے اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ ماں جی میں آپ کی گھٹڑی اٹھا کے جہاں پہ آپ نے جانا ہے میں چھوڑ دوں اگر ہی زیادہ تو تو وہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے اٹھاؤ آپ نے اس ماں کی گھٹڑی اپنے سر اقدس پہ اٹھائی اور اٹھا کے جہاں پہ اس ماں نے جانا تھا وہاں تک اس گھٹڑی کو اٹھا کے لیکن کہ راستے میں راستے میں وہ ماں جو تھی وہ آپ کو کیا تلقین کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین کر رہی ہے تلقین یہ کر رہی تھی کہ اگر بیٹا تم بھی خیال رکھنا اگر تمہیں وہ جادوگر ملے تو اس کی باتوں میں نہیں آنا اس کی باتوں میں نہیں آنا کہ اگر تم بھی ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان جو ہے اکھو بیٹھو جب گھٹڑی رکھی تو پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے جب گھٹڑی رکھی آپ جانے لگے تمہارا نام کیا ہے مجھے ہی محمد کہتے ہیں میں ہی وہ جادوگر ہوں جس کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جادوگر ہے اور میں پتر ہے اگر تُو جادوگر ہے تو اتنا سونا اور اتنی اچھے اخلاق والا جادوگر ہو ہی نہیں سکتا پہلے مجھے کلمہ پڑھا گے مسلمان گر بھی کہیں اور جائیں یہ ہے مبلک کا کردار یہ وہ کردار ہے جو آپ کا سلامت رہنا چاہیے جو آپ کا قائم رہنا چاہیے اور میں آخری گزارش کر کے کیونکہ وقت میرے پاس اب ختم ہو گیا کہ آپ اس کردار کے وارث ہیں آپ اس کردار کے وارث ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور ہمیں الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ ہم رسول اللہ کے خادم ہیں ہم آپ کے خادموں کے خادم ہیں ہم احساب کرمہ والے کے خادم ہیں تو اس کردار کی حفاظت کریں اور اس تبلیغ کی حفاظت کریں اس عظیم مشن کی اس عظیم مقصد کی حفاظت کریں اور یار رش کریں اپنی قسمت پر ناز کریں اپنی قسمت پر اش اش کریں اپنی قسمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مقصد کے لئے چھن لیا کس عظیم مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر لیا اور ہم جان چھڑاتے ہیں تبلیغ سے بھاگتے ہیں ٹائم نہیں دیتے اور بھائی یہ آپ کی سعادت بندی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس نسبت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں پھر بات سمجھائی تو تبلیغ کریں لوگوں کے اندر اس خوشبو کو جو خوشبو حساب کرمہ والے رحمت اللہ لینہ نے آپ کے اندر ڈالی ہے جو بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب نے آپ کے اندر ڈالی ہے میں نے ایک کتاب لکھی تو اس میں میں نے انتصاب دیا وہ ابا جی سرکار کو بھی پیش کی تو اس میں میں نے جو انتصاب دیا وہ میں لفظ لکھا مجھے لفظ بھی مل رہے تھے حقیقت یہ بات مجھے لفظ نہیں مل رہے تھے کہ میں آپ کی شان کے مطابق کون سے الفاظ لکھوں تو میں نے بڑے عدب کے ساتھ جو الفاظ لکھے کہ اپنے شیخ کے نام جنہوں نے مجھے زندگی کا کرینہ عطا کر دیا جینا سکھا دیا ورنہ دوکر ہو آج ہم بھی کسی کو مار کے کسی کو گالیاں دے کے کو ڈکیتی کر کے چوری کر کے بیٹھے ہوتے یہ ہے کردار کہ آپ کے پاس آئے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تو آپ نے رسالت مآلہ وسلم کی جو خوشبو تھی جو آپ کے سینے میں تھی اس خوشبو میں سے حصہ ہمیں بھی اتا کیا اور ہر بیلی کو وہ حصہ اتا کیا ہے اب آپ نے پانی خود لگانا ہے پانی خود دینا ہے اس پودے کی آپ یاری علی فاللہ دے چمبے دی بوٹی مرشد مانوے چلائی ہو نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر چائے وہ بوٹا لگ چکا ہے علی فاللہ چمبے دی بوٹی وہ چمبا جو ہے نا وہ اندر ہے خوشبو اندر ہے بس مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے کہ تھوڑا اس کو پانی دینا ہے ذرا گوٹی چوکی تبلیغ کی کر دیں نا گوٹی چکی تو انشاءاللہ وہ پودا دیکھیں اتنا بڑا اور ہر اعلہ بنے گا کہ لوگوں کو بھل بھی دے گا لوگوں کو سایا بھی دے گا اور لوگوں کو بھول بھی دے گا لوگوں کو خوشبویں بھی دے گا اور پوری دنیا کے اوپر اس درخت کا جو ہے نا وہ شورت ہوگی کہ یہ بندہ جو ہے یہ حساب کرموالے کا خاتم یہ بندہ جو ہے حساب کرموالے کا خاتم ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایک سچا اور پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے اور اس تبلیغ کے مقصد کے لیے ہمیں تہہ دل سے اپنے دل کی کہہ رہیوں سے کام کرنے کی بھی حمد اور توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ